لیفٹیننٹ جنرل ڈیٹائیڈ عاصم سلیم باجوہ کو وزیعظم پاکستان کا مومن خصوصی مقرر کر دیا گیا اس سے کب لیزی مداریاں فردوس آشک آوان ادا کر رہی تھی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ پانچ ستمبر 1963 کو پنجاب کے زلہ مزفرگٹ میں پیدا ہوئے اور 34 پنجاب رجمنٹ میں 1984 میں کمیشن حاصل کیا پی ایم اے کاغول کی ٹریننگ کے بعد انہوں نے کمانڈ ان سٹاف کالج گویٹا نیشنل ڈیفنس یونورسٹی اسلام آباد اور سٹاف کالج پیتانیہ سے تعلیم و تربیت مکمل کی آسن سلیم باجوہ وارنڈ ڈیفنس سٹریز میں ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں افواج پاکستان میں ملازمت کے دوران انہوں نے کئی اہم عورتوں پر کام کیا اور ڈرپل بان برگیڈ کا حصہ بھی رہے طالبان کے خلاف آپریشنز میں بھی شامل رہے پرویز مشرف دور میں سادر کے ڈپٹی ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں جون دوہزار بارہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا چار سنبھالا اور گیارہ دسمبر دوہزار سولہ تک اسی ادارے میں خدمات سر انجام دیں خدمات کے اعتراف میں ستارہ جرد اور ہلالے انکیاز سے بھی نوازا گیا گیارہ دسمبر دوہزار سولہ سے اٹھائیس ستمبر دوہزار سترہ تک آرمی کے چینرل ہیڈکوارٹر میں آئی جی آمز رہے اور اس کے بعد سدن کمانڈ کے کمانڈر رہنے کے بعد ملازمت سے ریٹائٹ ہو گئے اپنی ملازمت کے دو سال بعد نومبر دوہزار انیس میں چار سال کے لیے حکومت نے انہیں سی پیک آتھارٹی کا چیئرمین نامزد کیا مگر ستائیس اپریل دوہزار بیس کو انہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کا معامل خصوصی برائے اطلاعات نامزد کیا گیا ہے اور شبلی فراز کو وزیر اطلاعات پاکستان نامزد کیا گیا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا خدا حافظ